آج کا ویڈیو یارو بڑا انٹریسٹنگ ہونے والا ہے انڈین فروٹ مارکیٹ کیونکہ جو ہمارے ہاں مارکیٹ ہے اس کے ریٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنی ہائی ہے بگر بھائی بابا بس دیکھ کر ہم دور سے ہی چلے جاتے ہیں کی وجہ سے ہم انڈین مارکیٹ کا بھی مطلب دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر انڈیا میں کیا چل رہا ہے وہاں پر عام آدمی جو ہے وہ کس طرح یہ ساری چیزیں پرچیس کرتا ہے تو سب کچھ آج آپ کے ساتھ دیکھیں گے نمسکار دوستو آج ستائی مئی دو جار تئیس دن سنیوار دوستو چلیے جان لیں گے دلی اجاز پر منڈی میں آج کا پھالوں کا کیا بجار چلا سب سے پہلے بات کریں گے دوستو موسم کی دلی میں آج موسم برسات کا صبح سے چار بجے سے برسات ہے اچھی خاصی برسات ہوئی اب جو صبح کے نو بج کا سنتیمنٹ ہو گئے اب یہ تھوڑی دیر پہلے بند ہوئی اور جو صبح پانچ سے لے کر چھے بجے تک کی برسات تھی وہ تکھان کے ساتھ موٹی بودھ اچھی برسات تھی چلیے جان لیں گے دلی جاز پر منڈی میں آج کا پھالوں کا کیا بجار چلا آپ کے لاکھوں میں بھی یا دی کوئی برسات ہوئی ہے سننے میں ہیماشل میں شریع نگر میں بولے پڑے اور نقصان ہو آ کچھ فاصلوں کو آج کا تو کومیٹ میں جو بتانا چلیے جانتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے دوستو ہیماشل والے پھلوں کی جیسے چیری بیدام خورمانی آڈو چلیے جانتے ہیں لالیت بھائی صاحب کے پاس آج کے کیا بجار چلے منڈی میں کی کیا رپورٹ ہے نبسکار بھائی صاحب جی لالیت بھائی نبسکار جی بھائی نبسکار جی بھائی صاحب جی آج کتنی چیری آئی جی چیری کی بھی ابھی تک تو گاڑیوں کو پتہ ہی نہیں لگا ابھی تک اوٹری بھی ساڑھے نو بج گیا بھاری سی صبح بہت جانتے ہیں اچھا جی ہاں جی تو ابھی یہ گاڑیاں آرین میں سے سب گئے آتے ہیں ان سب میں تو مال اُتر گئے ابھی آگے ابھی اور بھی مال اُترنے ہیں ہاں جی ساری ویرائٹیز ہیں یہ چہریز آپ کی بھی اچھا جی خورمانی ہاں جی یہ آڈو بھی آیا اچھا یہ آڈو کھا ہمارا ہے یہ رازگر بھی آڈو ایک اس میں پورا کلار پھول بڑی ہے ابھی کچھا ہے نا بھی آ اچھا جی اگر ایک کچھا ہوگا تبھی تو بھار جائے گا پکا ہوگا تو کل ایک ڈبا میں گھر لے گئے ہوں مجھا آگیا بھی آیا اچھا جی آڈو کا کیا بجار چلا جی بھائی ساڈو کی پوزیشن ہے بھی آیا چار سو روپے سے لے کر ساڑھے پانچ سو چھ سو روپے تک دس کلو دس کلو چار سو روپے سے لے کر ساڑھے چھ سو روپے ہاں ساڑھے چھ سو روپے تک دس کلو اچھا جی اور آج چہری کا بجار ڈاو سستہ چالیس سو روپے سے ساڑھے کلو پڑے گا اور اس سے بڑی ہے فروٹ کوئی کل میں کو چھوٹا سو ڈپائے میں آسا سا ہاں جی کسی باری کا گھر لے گئے ہوں میرے ذات میں ختم کی ہوگا چار من دکھانے والے ابھی کھا کے ساڑا اچھا جی آج چہری کا بجار کیسا ہے جی چہری بھی ہے ان چہریس کی پوزیشن ہے یہ دو سو بیس سے چار سو روپے تک دی ہے ایسے والی کی اور جو بلیک والی ہے جی جو تھوڑی نہیں وہی چار سو تک آگی نا بھی یہ بلیک والی موٹی ہے اچھا جی اچھا اور جو پائن بائے پانچ پائن بائے چھے کی ہو گئی باقی جو پینٹ میں ہے جو پینٹ میں بڑیا ہے مال وہ پینٹ میں بڑیا مال بکتا دیا ساڑھے چار سو روپے سے لے کر ساڑھے چھے سو روپوں کے اچھا جی پینٹ کے دو پینٹ ہے جی وہ جی جی دو پینٹ ہے اچھا جی اچھا یہ اپریکو پر یہ چہری کا بتا ہو چہری کا بجار ہے کل سے نارم ہے سیم ہے سیم کوئی نارم نہیں اچھا ڈمانڈ تو ریراس تو بہت جادہ ہے جی آج مارکیر میں رج جادہ سیٹنٹ ہے نا بیا اچھا جی دو دن کے لئے مال چہیے سب کو ہاں جی اتنی رائیوال ہے نہیں رائیوال ہے اچھا جی ابھی دو گاڑیاں کھلی نہیں ابھی گاڑیاں کھلنی ہیں بیا اچھا جی ہاں جی روماں نہیں بڑیاں بیا اس سے بڑیاں کیا لیں گا اچھا جی تھوڑے آرے پن پہ ہی تو چھئی ہوگی نا آرے پنٹ پکی تو مکتی نہیں بیا یہ ڈبے کا ریٹ ہے بیا چار کلوں کا ایک سو اسیر پیسے لے کے ایک سو ساٹھ رو پیسے لے کے ہی ڈائیسور پیسے لے اچھا چار کلوں کا دبا جی دیکھو نا کیا شاہین ہے یہ جو یہی چیزوں پر پینٹ میں آتی ہے جو پینٹ بکنے بھی پچاس سے ساٹھ رو پینٹ بکنے بھی پچاس سے ساٹھ رو اچھا جی اچھا جی ساتھ سو گرام ہوتی ہے بیا اچھا جی آج بدام نہیں دکھا بدام بگیا بیا اچھا جی بدام ہوتی چیزوں کیا فضل کو بیس پیسے آج بدام کھانجی بکنے بیا یہ کیا چیز یہ تو آڑو آڑو پر چھونا آڑو اپنے پاس یہ آرے جی آج بدام بکنے بیا بڑیا 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 ایک سو تیس روے تک اچھا جی کھانجی پینٹ میں بیا اور وہ بکنے بکنے سارے آٹسو گرام بجان اچھا جی جو ٹاپ کلاس موٹے بڑیا بڑیا ایک سو تیس روے کی پینٹ پینٹ میں ہوگی اور نیچے میں جی نیچے تو بھی سترہ سی روے بھی آ جاتے نیچے کا کوئی کام جھوڑی نہ پر ایک بات ہے آج آپ کو میں صبح صبح سے یاد کر رہا ہوں ہاں جی ہاں جی ہاں جی صبح سے آپ کو یاد کر رہا ہوں بیانکر بارشتی آپ کے ٹوگل کام آئے ہیں میرے اچھا جی سورب جی کے لیے ہاں جی پورے رستے ایسے آیا اور کوئی بھگا بھی نہیں ہو نہیں جی بڑیا جی آج دلی میں پرساد ہو گئی بڑیا موسم اچھا ہو گیا آج آپ کو کیا پریشانی ہے آپ نہیں چاہلو کری آپ نے اپ میں نے کل اوٹر لے لی اپ میری سکسک پھول ہو گئی اچھا اس میں بھی ایک دو پیمنٹ میتھے لگنا رہ گیا وہ سکتا سو وہاں سے کونٹینو چل جائے گی پیمنٹ میتھڈ کی وجہ سے اپلیکیشن میں آپ کا اوٹر لیا تو تھا کسی کا اپنے چیری کا جو چیری لے گئے میرے بچوں نے میرے سے ہی خرید دی گھر کے لیے ہی اچھا گھر کے لیے ٹرائل بیس پہ ٹرائل بیس پہ ٹھیک تو بلکل اوٹر سکسک پھول ہو گیا جی سارا کپوچ تو اس میں جو بھی ریٹ آئیں گے میرے وہ خرچے سمیت آئیں گے آؤ خرچے سمیت آئیں گے پوٹر مالا پچائے گا وہ خرچہ سمیت آئیں گے یہ سب کو بتا ہے آج ہمارے کو چھوٹا سمانیو مانا اور چار در بھی گھر کے لیے مندانا گھر سے ہو پوٹر سے ہی تو ماناتے ہیں ہمیں پتہ سو سو بہت زور پہ لگنے ہیں پر گاڑی کا پٹرول کتنا لگے گا آپ کیا سمجھ رہے ہیں بیا اگر مجھے فور ایکزامپل گرداؤں سے یہی آنے کتنے کا پٹرول لگا دوں گا ابھی ہمیں کم سے کم چھ سو ساتھ ایک ہزار بے کا پچاس آنا پچاس آنا آجی سو کلومیٹر سو کلومیٹر اور ٹائم کتنا ویس کروں گا اگر آپ نے اسی پٹرول کے ریڈ پہ آدھے ریڈ پہ بھی پہنچا دیا تو بس آرہیے بٹا آدھے ریڈ پہ بھی پہنچا دیا تو چلیے جی سو مار سے شروع کریں گے دن نیواز بھائی صاحب جی اور دیکھتے ہیں یہ سیمپل دیکھنا پڑے گا دن نیواز بھائی صاحب دکان کا ایڈرز موبائل نمبر ابھی میرا موبائل نمبر 9881 05300 اور موبائل نمبر میرا ہو گیا TSN D420 اور موبائل موبائل نمبر 9881 05300 بہت بہت چلیے دوستو جان لیں گے لبائی صاحب کے پاس بھی آج کا ریڈ بیوٹ آیا ریڈ بیوٹ آتا ہے اور ان کے پاس یہ دوسرے بھائے سودے اور ان کے پاس یہ کچھا بادام بوریوں میں نمسکر بھائی صاحب جی بھائی صاحب لو جی پکڑو جی آپ کا کچھا بادام آج ایک ہی بوری جی نہیں بگیا مال تھوڑا بھی مال تھا لیکن بگیا اٹھ گیا مال اچھا جی اچھا آج کے بادام کے بوری آج کے بادام کے بھائی 75 روپے سے لے 110 روپے کیلو تک اس میں بزن 700-800 گرام ہوتا ہے وہ 120-30 روپے کا بھکرا ہے اچھا جی کھلو کے ساتھ سستہ پڑھتا ہے لینے والے چیز وحی ہوئے گی چیز وحی ہوتی ہے پیکنگ کا خرچہ بڑھ جاتا ہے تلائیا بھاڑا بڑھ جاتا ہے اچھا جی اس میں بھاڑا پیٹی کے حساب سے لگتا ہے اس میں بوری کے حساب سے لگتا ہے اچھا جی اور آج کا ریڈ بیوٹ کا جی ریڈ بیوٹ بھا جی 90 روپے سے لے کے 110 بیس روپے تھتا ہے اور وزن جی اس میں اس میں 800 گرام اچھا جی یہ سب دکانداروں کی چہریوں اتر رہی یہ کسی ہے جیسے گاڑی میں آئیں گے سب کے سیمپل آئیں گے آج جی آلکہ دکان پر مال اتر جائیں گے جس کا جو مال ہوگا وہ اپنا مال لے جائے گا ان کے پلے دار وہاں تک مال لے جاتا چلے جائیں گے اور آج آپ کے پاس اور کیا ہے جی یہ پلم تھا پلم اے داگی ہو گیا یہ پچاس آٹھ روپے کا پینٹ بھی تھا اچھا جو بڑی حوالے ہیں بڑی حوالہ سی روپے اچھا جی اچھا دن نواز بھائی سب جی دکان کارٹر موبائل نمبر اوپی این اے نو سو نبی جی اور موبائل نمبر تانوے سات سو گیارہ تھاسی جی رو گیا رہا بہت بہت سو چلیے دوستوں جان لیں گے لڑی تبا ہی گئے دیگری دوست اب مال ان کے دونوں کے بڑھ گئے جادہ ہو گئے دور ہو گئے دونی اور دونوں پکے دوست ہے چلیے جان لیں گے سندیپ خورانہ جی سے بھی آج کا کیا بجار چلا کیا کیا مال ہے نمسکر بھائی صاحب جی صاحب آپ کے سامنے لگا ہوا ہے رانہ جی یہ کیا چیز جی یہ خورمانی ہے رانہ جی اس کا کیا بجار جی یہ سمجھئے صفائی نہیں ہے تو یہ اسی سے سو رو پیٹ دھائی کلو مال جو صفائی دار ہو جی پڑی اس کے تو اچھے پیسے ہیں وہ ڈیڑھ سو سے لے کے ڈائی سو رو پیٹا دھائی کلو مال اور بادام آپ کا بادام رانہ جی ابھی سیمپل آنے آج بارش کی ویسے سب تھوڑا خوچ کام ہے یہ آڈو آڈو ہے جی یہ کیا رو پہ نیٹ کا جی ہاں جی اس کا کیا رو پہ نیٹ کا جی یہ بچاس سو رو پے پیٹ بھکی رہا ہے آج جی اچھا جی اور یہ کون سا جی یہ نیکٹرین ہے جی ہاں جی یہ بھی علمورس قلی حالی اچھا جی اور اس میں کیا چیز ہے جی یہ بلاک امر رانہ جی آج جی اس کا کیا بجار جی یہ دو سو طور پر پی ڈائی کلو کے اپس آج جی اور آج کا چیری چیری رانہ جی جیسی چہری ہے ویسے ریٹ ہیں ہاں جی ایسی چہری سمجھئے آپ ایک سو اسی دو سو روپے اور جیسی میں موٹا بلیک ہو جائے گا موٹا بلیک ہو جائے گا تو وہ تین سو روپے ساڑھے تین سو روپے ہاں جی چہری کا ریٹ نہیں ہے اندازہ لگانا سب کے لیے مسکلہ جی رانہ جی چہری نا ٹائم کے سب سے بکتی ہے سبح منڈی کے ٹائم پہ بارش ہوگی بہت پہلے اب یہ بتاؤ آپ کہاں سے جب اتنی بارش ہو رہی تھی تو میں منڈی میں گھوم رہا تھا میں دو ویڈیو کھینچ دیو سمجھے جی اس نے اتنی بارش میں بھی ہاں جی ہاں جی ہم تو سارے بندے یہاں سے سائیڈ ہو گئے تھے اتنا تفاہن تھا اتنا تفاہن تھا سمجھے پورے سائیڈ ہوگے ہم پیچھے کھڑے تھے اچھا جی یہ سیمپل آرہے جی ابھی سیمپل آرہے ہیں بارش کی بہت سے یہ سیمپل آرہے ہیں آپ کو بادام دکھاتا ہوں لاؤ جی پدام بولو اچھا بادام آیا ابھی آیا ہے بادام یہ آج جی ابھی سیمپل آرہے ہیں اچھا جی اچھا کیسا ہے سیمی کاغ جی ہے کاغ جی ہے مائک مہا پر لگالو کھولر پر لگالو کھولر پر یہ آئی ایک چل ہے رانا جی کھولو اس کو یار مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا دو دوست آپ دور دور کھڑے وہ ادھر کھڑا ہے آپ ادھر کھڑے جی رانا جی اب لوڈ بڑھ گیا ہے نا یہ کٹھے نہیں کھڑے ہو اچھا یہ ایک میج پہ اس کا بھی لوڈ زیادہ ہے میرا بھی لوڈ زیادہ ہے اچھا جی ابھی کٹھے نہیں ہو اس کی گاڑی میں سبھی آم دمال بھی نہیں اتراج اس کی گاڑی لے دوست رانا جی آج سبکا یہ ہا رہا ہے ابھی یہ بیس بکسوں کا لاؤٹ ہے ابھی ابھی سیمپل آرہے ہیں یہ دیکھیں بارش کے ویسے تھوڑی سفائی کم ہوگی ہے کیونکہ پرسوں اوپر بھی بہت بارش دی ہے اچھا جی ہاں جی تو کیسا پہ جا رہا ہے جیس کا جی یہ بکے گا رانا جی اسی سے سو روپے پینٹ کے بیچ میں ہے یہ اسی سے سو روپے ایک منٹی در آٹنا جی پچھے اٹنا پچھے اٹنا تھوڑا ایک منٹی در دیکھا یہ جیسے موٹے والے آج دیکھو یہ سیمی ہے رانا جی یہ بھی سمجھے 90 سے 110 روپے پک رہی ہے کیونکہ یہ ساپ مال ہے بہت ساپ رہی ہے اچھا جی اگر اس میں سفائی کم ہوگی تو یہ 70 سے 90 روپے پک رہی ہے اس سے بڑی ابھی آتا ہے جی ٹاپ کلاس کے بہت بہت ساپ آتے ہیں رانا جی اچھا جی آپ سوپے جلدی آؤ آپ کو دکھاتا ہوں بہت بہت ساپ بنام آتے ہیں اچھا جی ہاں جی دیکھو نا ابھی سیمپل آ رہے ہیں ہاں جی یہ ابھی ساتھ کے لارڈ کا بھرمانی کے سیمپل آ رہے ہیں آج بارش کے ویسے ساپ لیٹ ہے کام دھوڑا چلیو جی ساری ایکسپریس گاڑی ہیں لیٹ ہیں جی ہاں جی تب نواد بھائی ساپ جی دکان کا ایڈرس موبائل نمبر جی میرا نام صندیب پھرانا قوم کا نام جی این ٹی سی نائنے ڈبرمنٹ پائی چلیے دوستو جان لیں گے جو ایسی سیڈ میں تیرہ نمبر سیڈ میں یہاں پر آفتا ہے یہ جو سارا علاقہ ہے جی اوتراخانڈ والے پھروپٹوں کے جی جی اوتراخانڈ والے جی 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 نبی پرسنٹ مال آڈو ہی ہے باقی جو تھوڑا بھو تک فرمانی ہے جی 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 اٹھا تر آڈو کے ایک سے ایک سیمپل ہے بھائی صاحب کے پاس یہ گاڑی آتیا صدی ڈریکٹ اوتراخانڈ سے کسانوں کے مال کسانی مال ان کے کیسے بجار چلے کتنے وجن ہے ان کے پاس اور اس میں قوالٹی ہے ایک سے ایک جبردست ملے گی نمسکار بھائی صاحب جی نمسکار رانا بھائی بھائی صاحب جی آج کتنی گاڑی آرے جی مارکٹ بھائی اوتراخانڈ والی نو گاڑی ہے یہ اس کا کیا بجار جی ایسے کھا یہ 500 500 500 500 اور بجن اس میں 10 کلو ہے اچھا جی اور اسی میں سارے رو کے ریٹ بتا دو دیس کلو ایسو 300 رو نکلتا اچھا جی اچھا اور ایسے میں جی سارے 300 300 رو رو اچھا اچھا جی اور نیچے میں کہاں تک آر رو نیچے دائی سارے سے چلو دائی سارے 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 اور بات کریں خورمانی کیجئے خورمانی یہ آئی ہے یہ خورمانی ہے بھو جی خورمانی ریٹ ڈاؤن ہو گیا ہے خورمانی وہ پر یہ ہوئی ہے وہ اچھا جی اچھا اور یہ خورمانی بھکری ہے 600 700 رو پر کی خورمانی یہ والی جی آسی جی اس میں وزن کتنا ہے جی اس پہ 9 کلو 9 کلو ابھی دو ہی مراتیاں کھرمانی ہو رہا ہے آلو بخالہ کب تک آتے آلو بخالہ ہفتے دن میں ہوگا رانا بھائی بھکری چل رہی بھکری ٹھیک ہے سیرے برزا آتی ہے کاری رکی بھڑی مال بھکنا چاہی بس نیوات بھائی صاحب جی دکان آترس موبائل نمبر اپنی دکان موبائل نمبر دیرے بول دو دکان نمبر دکان 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 بھکنا یہ کون سے علاقے کہاں جی مال ہو رہی ہیں یہ نینی تال کیاں جی اچھا نینی تال کے اچھا جی دن نیوات سر جی بہت بہت آٹ سو پچاس بھائی آٹ سو پچاس سار بھائی ستتر بھائی اسی بھائی دو سو بھائی دو سو پچاس بھائی نو سو پچاس گاڑیاں کتنی آج گاڑی کم ہی ہوں گی پندرہ سولہ گاڑی ہوں گی لیکن ناسی ناسی ہمارے پاس ہی صرف ثوڑا بھوت کئی ہوگا 99% گجرات ہے گجرات ختم ہو چکا 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 سولہ سولہ پور جی اب یہی چلے گا ناسی ناسی کی شروعات ہے گجرات کی انڈ ہے تو جو ایسے برسات ہوئی برسات کا کوئی اثر تو نہیں ہے جی تھوڑا بہت فرق تو ہے کلچھے تھوڑا سا پور بڑی عمال ہے نمبر ون بہت بڑی عمال ہے جن کے میڈیم ہے ان کو بھی لے سکتے ہیں میڈیم ہوگا تو بھی کار بڑی ہے آج جو یہ شروعات ہے گجرات ہے سب سے بڑی عمال جی ہے دنیواز جی کرو بول یہ بھی بھائی صاحب خریدت ہے یہاں جیسے باہو جی نے بتایا اچھے مال سوپیریر مال جو وی آئی پی جیسے ایک ڈبا کل میں اپنے لیے لے گیا تھا یہ تھے ان کے ریٹ دوستو یہ دکان کا ایڈرس ہے اور بھائی صاحب کا یہ کون ٹیک نمبر چلیئے دوستو جان لے سات نمبر سات میں آج لیچی کا کیا بجار چلا انڈی میں آج کیا بجار ہے جی لیچی آئی کہا مال آئی ان کے پاس آج کے کیا ریٹ ہے جی بینو بھائی صاحب آپ نے سیملا والے سیب میں کئی بار ان کو دیکھو کہ لالی جی کے ساتھ نمسکر بھائی صاحب جی آپ کا خورمانی چیری وغیرہ بادام وغیرہ وہ بھی آرہ بلکل اور لیچی کا بھی کام چل رہے بڑے یار ویرائیٹی کی فروٹ سے انہیں اتنے سستے مطلب موٹے موٹے جو پھل ہوتے وہ نظر آ رہے تھے پوری پیکنگ کے ساتھ ہر پھل کی خوبصورت نظر آ رہے محبت کے ساتھ بولی لگ رہے یہ وہ دکاندار جو بزنس میں نے وہ بھی خوش لگ رہا ہے کوئی اگنم غصہ وغیرہ نہیں ورنہ ایسے جو لوگ ہوتے بڑا غصہ کرتے ہیں اکثر جل جائے جان شوڑ جل دی لیکن یہ پیار محبت کے ساتھ یہاں پہ انڈین مارکیٹ میں ہمیں سب کچھ جو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اتنی سستہ یہ کہ کیا بولیں پاکستانی ریٹ کی اگر آپ کمپریزن کرو گے تو آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ پاکستانی لوگ بیچارے کس طرح یہ کام چلا رہے ہیں بڑا مزہ آگیا آڈو یہ جو آڈو تھی چیری تھی جتنے بھی پھل دکھے ہم نے بادام یہ تو بھائی اتنے سستے انڈیا میں تو اگر میں انڈیا میں ہوتا تو ایک ایک ڈبا سب کا میں لے لیتا آکے لے کھانے کے لیے اتنی مہنگا یہ یہاں پر پاکستان میں تو باقی انڈیا میں کیا بات بتاؤں ہر چیز بھائی سستی چیری بھی دیکھو ایسے کھل رہی تھی لالو لال لگ رہی تھی تو ہمارے ہموں میں پانی آگیا اب کیا کریں اور بھائی صاحب کا جو تھا انداز بتانے رانہ جی آج صبح صبح بارش تھی چل رہی مرز آگیا مجھے بھی یار یہ مارکٹ بہت اچھی لگی جو فروٹ سے چمک رہے تھے چمک کھانے کا سواد کا پتہ نہیں اس کو دیکھ کر ہم لے آتے گھر پر اتنے خوبصورت فروٹ روی سوی اسے بات کر رہے تھے خوبصورت فروٹ اور یہ جو ان کی گورنمنٹ بھائی ان کا ساتھ ہے اتنی شوب یہ فروٹ مارکٹ بنا کے دیئے انڈیا والے لوگ اپنے بھائی بیچ دیں سامان یہ بات ہے یہ جو ہے نا انڈیا کی گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے اچھے اچھے فروٹ لاتے ہیں باہر سے اور یہ بھائی یہ کیا لگا رہے تھے بھائی بولی لگا رہے تھے فروٹ کی یہ تو بھائی کمال بات ہمارے ایسا نہیں ہوتا بھائی یہ کمال بات ہے ہر انداز انڈیا بہتر ہے صحیح بات ہے اس طرح فروٹ مارکٹ اگر پاکستان میں بھی لگے منڈیا تو مزا آج اور پرائس بھی جس انڈیا میں چل رہا ریٹ ویسا ہی ہو تو بھائی دل بھاغ بھاغ ہو جائے مزا آج انڈین فروٹ مارکٹ دیکھ اگر آپ کو ایسی اور بھی ویڈیو چاہئے تو ہمیں ضرور لنک کر دینا تاکہ ہم اور